دوستو مشکل اور متوازن وقت نہ تو بتا کر آتا ہے نہ ہی ان کے جانے پر کوئی خاص منصوبہ ہوتا ہے یہ اپنے مقرع وقت پر آتا ہے اور مقرع وقت پر چلا جاتا ہے زندگی کی کٹھنائیاں اور عذیتوں سے دو چار انسان ان کا محتاج ہوتا ہے پھر چاہے قاضی وقت ہو یا فقیر آئیے جانتے ہیں ماضی کے معنی آز ادکار فردوس جمال کہاں اور کے سال میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں فردوس جمال جو کہ پاکستان کے معروف اور بعض صلاحیت ادکاروں میں سے ایک ہے اپنی ادکاری کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ماضی میں فلم اور ٹیلی ویجن انڈسٹری میں ایک خاص مقام رکھتے تھے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا جنہیں انہوں نے حوصلے اور استقامت سے عبور کیا چاہے وہ فلم کا دور ہو یا ڈرامی کی دنیا فردوس جمال نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ہر کردار کو انتہائی بخوبی نبھایا وقت کے ساتھ جہاں ان کی فنی زندگی نے کئی مراحل تہکیے وہاں ان کے سامنے ایسے حالات بھی آئے جنہوں نے ان کے حوصلے کو آزمایا اب جبکہ وہ زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں وقت اور حالات نے انہیں معاشی اور جسمانی مشکلات سے گھے رکھا ہے فردوس جمال ایک نئے موڑ پر ہیں اور زندگی کے اس امتحان کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے حالات میں فردوس جمال اپنی صحت اور مالی معاملات میں مشکل کا سامنا کر رہے ہیں بظاہر جہاں ایک جانے بڑوں نے انڈسٹری کو بے شمار یادگار کردار دیئے وہیں دوسری جانے وہ اس وقت علاج معالجے کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور محدود وسائل کی بنا پر ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہے حالی اطلاعات کے مطابق فردوس جمال کو کینسر جیسے موزی مر سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے جس کے باعث ان کی مالی اور جسمانی حالت متاثر ہوئی پاکستان کی شو بیز انڈسٹری اور عبام ان کی اس آزمائش میں ان کے ساتھ ہے اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہے ان حالات میں فردوس جمال کی اس آزم اور آسلے کی تعریف کی جا سکتی ہے جو انہیں اپنے حالات کے باوجود مضبوطی سے کھڑے رہنے میں مدد دے رہا ہے فردوس جمال پاکستان کے ان چند مایناس فنکاروں میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی ادھکاری بلکہ اپنے منفرد انداز سے بھی پاکستانی ڈراما اور فلم انڈسٹری کو زندگی بخشی اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤں میں ایک مقام پھر آ کر فردوس جمال نے اپنے بچوں کی پروریش، ازواجی تعلقات اور کینسر جیسے سنگین مسائل کا سامنا کیا حال ہی میں ان کی ذاتی زندگی کے کچھ ایسے پہلو منظر عام پر آئے جو نہ صرف ایران کن ہیں بلکہ ایک سنجیدہ سوچ کے متقاضی ہیں دوسری جانب چند روز پہلے فردوس جمال کے بیٹے حمزہ فردوس نے ایک ویڈیو میں اپنے والد پر سخت اور کھلے الزامات لگاتے ہوئے بتایا ان کی والدہ نے فردوس جمال سے خلا لے رکھی ہے حمزہ فردوس کے مطابق ان کے والد فیملی کے معاملات کو نظر انداز کر کے تنہا ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں حمزہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کی والدہ نے اپنی زندگی کے 35 سال ایک مشکل اور پیچیدہ رشتے میں گزارے اور آخر کار تنگ آ کر خلا لینے کا فیصلہ کیا حمزہ فردوس نے اپنے ویڈیو پیغام میں اپنے والد کی زندگی کے کچھ پہلوں پر بات کی جس میں انہوں نے فردوس جمال کی کچھ ایسی عادات کا تذکرہ کیا جنہوں نے فیملی کے لیے تکلیف اور مشکلات پیدا کی ان کے مطابق ان کے والد کے ساتھ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا اور ان کے کچھ روئیے بچوں اور بیوی کے لیے عذیت کا باعث بنتے رہے حمزہ نے اپنے والد کے کینسر کے علاج کے دوران فیملی کی جانب سے کی جانے والی محنت اور قربانیوں کا بھی ذکر کیا ان کا کہنا تھا کہ جب میرے اببہ فردوس جمال کو کینسر کا سامنا کرنا پڑا تو خاندان کے افراد نے ان کے علاج میں بھرپور حصہ ڈالا ایک بیٹے نے علاج کے خراجات فرہم کیے دوسرا ہسپتال میں دیکھ بھال کرتا رہا اور بیٹی نے بھی اپنے والد کے لیے بھرپور خدمت کی مگر ان تمام قربانیوں اور محبت کے باوجود فردوس جمال نے اپنے ایک انچویو میں کہا کہ ان کے بیٹے کے تمام دعوے بے منیاد ہیں انہوں نے اپنی طلاق سے متعلق خبروں کو افضاہوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا ان کی شادی کو پینتیس سال ہو چکے اس عمر میں جبکہ وہ دادا بن چکے وہ اپنی اہلیوں کو کیوں چھوڑیں گے ان کا کہنا تھا ان کا بیٹا حمزہ ان کے بارے میں ایسے بیانات کیوں دے رہا ہے یہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہے فردوس جمال نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ وہ کسی پر بوز نہیں بننا چاہتے اس لیے قرائے کے گھر میں تنہا زندگی گزار رہے ہیں ان کا چند مرلے کا گھر ہے جس میں آسائشیں تو ہیں جو کسی کو زندگی بسر کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں لیکن یہ ان کا اندازہ رہائش نہیں کیونکہ سے پہلے فردوس جمال ایک لگجری زندگی دیکھ چکے یاد رہے فردوس جمال آج کل ایک قرائے کے گھر میں قیام پذیر ہیں اور مناسب زندگی بسر کر رہے ہیں حالانکہ وہ زندگی کی سب ہی آسائشیں افورڈ کر سکتے ہیں جن کے انہیں ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا ذاتی انتخاب ہے کیونکہ انہیں اپنے کرداروں میں ڈوبنے کے لیے ایک خاص قسم کی تنہائی دھرکار ہوتی ہے جو انہیں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے میسر نہیں آتی انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا فیملی کے ساتھ مضبوط تعلق ہے تاہم وہ اپنی زندگی کا بوش دوسروں پر نہیں ڈالنا چاہتے فردوس جمال کے اس بیان کے بعد ان کی فیملی اور شو بیز انڈسٹری میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک کامیاب فنکار کے لیے اپنی نیجی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا جبکہ کچھ لوگ فردوس جمال کے بیٹے کے انکشافات کو ان کی اصل حقیقت سمجھتے ہیں یہ سب باقیات ایک فنکار کی نیجی اور پیشہ ورانہ زندگی کی مشکلات کی اکاسی کرتے ہیں فردوس جمال اور ان کے بیٹے نے ان بیانات کے بعد ان کے مدہ اور شو بیز انڈسٹری کے لوگ حیرت زدہ ہیں اور ان دونوں کے بیانات پر ششدر بھی ہیں کہ باپ اور بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان کی زندگی کے مشکل اور متنازع پہلو عوام کے سامنے آنے کے بعد ان کی شخصیت کا ایک نیا رنگ نظر آیا شو بیز کی چمک دھمک کے پیچھے چھپی ان کی نیجی زندگی کی مشکلات اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ فنکار کی زندگی ہمیشہ سٹیج پر دکھائی جانے والی خوشی اور مسکراتوں سے آری ہوتی ہے دیکھا جائے تو اس صورت میں فردوس جمال ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں وہ خبروں کی گردش میں تو ہیں لیکن انہیں مصبت منفی پروپاگینڈا کرنے والوں کی جکڑ سے کوئی نہیں بچا پا رہا بلخصوص ان کے بیٹے حمزہ فردوس کی جانب سے ان پر لگائے جانے والے یہ الزامات تفتیش کے متعقاضی ہیں اس حوالے سے شو بیز ہلکے بھی شش و پنچ کا شکار ہیں کہ کس کی بات مانی جائے کس کی نہیں معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور صراح ہے کہ ہاتھ آنے کا نام نہیں لے رہا فردوس جمال کے بیٹے حمزہ بھی عدکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اپنا پہلا پروجیکٹ اے ٹی وی کے زیر احتمام کر چکے ہماری فردوس جمال اور ان کے خاندان کے حوالے سے بھرپور دعا ہے مالک ان کے دلوں کی رنجشوں کو دور کرے اور مقبول ترین عدکار فردوس جمال ایک بار پھر نارمل زندگی کے جانب اپنا قدم بڑھائیں آمین